اب میں دعاتِ خطاب دینے جانے نہیں ہوں واجبہِ مستان ورفیرِ دلسوس مدیرِ جامعہ ورفیقات وانُن تیبانا خبیقوں کے برانے شکیر امیل موطین کی خطاب کر رہے ہیں سوری دینی لایات نہ دیں یہ تو بڑے سانس کے لئے ہیں اعوذ باللہ برشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفق طالبات وحفظ ودربا وَجْبَ الْقَقِبَةَ عُلُورِ مَعْفِرُونَ وَلَا تَقِلْنَا عَلَىٰ السلام تَفَتَعِنِ الْعَلَدَوْا میں تمام قومنات جو اس ریلی میں عظیم الشان بین المصادق وحدت تقریم خواتیم ریلی میں تشریف لے آئی ہے میں ان سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور سب کو اس عظیم الشان ریلی میں شرکت میں خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ساتھ اہل سنر ودیگر وصالق کے طالبات جامعات خصوصا جامعہ نئیمیاں محترمہ داکٹر نبیرہ نئیمی صاحبہ موجود ہے میں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں خصوصا جماعت اسلامی حلقہ خواتین ان کا شکریہ دا کرتی ہوں جو اس عظیم الشان ریلی کو برگزار کرنے میں بہترین شکل ممکن میں سب نکار کردگی ادا کی ہے خواتین محترم آج جس عظیم مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہم سب یہاں اس حال میں کھڑے ہیں کہ سب ازادار ہیں ہمارے مؤمن بھائی جو پشاور میں سانحہ کے اندر مسجد کے اندر دھماکے کے اندر شہید ہوئے ہیں ہم ان کے غم میں سوگوار ہیں ازادار ہیں ہم ان ماؤں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ شریک غم ہے جنہوں نے لاشے اٹھائیں جنہوں نے ان لاشوں پہ سبر کیا میں یہ کہنا چاہوں گی اے میری مؤمن ماؤں اور بہنوں آپ نے سبر کیا آپ نے لاشے اٹھائیں لیکن یہ خون ضائع نہیں گیا بلکہ ان شہداء کے خون نے اس پاک لہو نے نہ صرف مردوں کا جسمہ زندہ کیا بلکہ خواتین کا بھی ارادہ مضبوط کر دیا خواتین کا جسمہ مضبوط کر دیا آج ہم میدان میں آئے ہیں کہ شہداء کے لہو کو نہیں بلائیں گے ہم شہداء کے ساتھ تشدین احد کرنے آئے ہیں کہ جس دین اور اسلام اور مذہب کی خاطر آپ کی جان گئی ہے ہم اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم ان افتار کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور دوسری وجہ اس عزیب و شان ویلی کی وہ مظلوم مائے ہیں وہ مظلوم بہنیں بہارت اور کشنیر کی جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کے حکوم پائمال کیے جا رہے ہیں جن کے سروں سے چادر اتاری جا رہی ہے میں ان بہنوں کو کہوں گی اے مسلمان ماں اور بہنوں اپنے آپ کو اکیلانا سمجھنا آپ ہم سے دور سے ہی لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کی سرزمین میں لاہور کی سڑکوں میں کثیر تعداد میں ماں بہنے اور بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اے مسکان اگر آپ نے درندوں کے سامنے اتنی جورت کے ساتھ اتنی بہادری کے ساتھ نعرہ تکبیر بولندگی ہے اللہ نے اس تکبیر کو پوری دنیا میں مہچا دیا اور ہم آپ کے ساتھ اظہار کرنا چاہتے ہیں اسی نعرہ تکبیر کو بلند کرنا چاہتے ہیں اے میری ماں اور بہنوں سائے سب مسکان جیسی بیٹیوں کے ساتھ آ کر مل کر ان کی استقامت بڑھانے کے لیے کشمیر کی مظلوم ماں اور بہنوں کے ساتھ اظہاری ایک جہدی کرنے کے لیے بلندہ باب سے مل کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور میں کہوں گی اپنے ملک کے خواتین کو آج آٹھ مارچ عالمیوں میں خواتین ہیں میں تمام خواتین کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں رہبر معظم نے ایک پیغام مغرم کے جوانوں کے نام دیا تھا لیکن مغرم کے جوانوں کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں مشرق کی جوان بیٹیوں کو اس پیغام پر توجہ کرنا چاہیے وہ کونسا پیغام ہے رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ اے جوانوں اسلام کو اگر پہچاننا ہے اسلامی تعلیمات کو اگر پہچاننا ہے تو مبادہ خبردار کسی گمراہ کی طرف نہ دیکھو کسی زبان کی طرف نہ دیکھو بلکہ آؤ اسلام کو اپنے ممبا سے پہچانو آؤ قرآن کی طرف آؤ اسلام کا تعارف قرآن کرتا ہے اسلام کا تعارف سنت رسول اللہ میں ہے آؤ سیدت آقا قریب کی طرف وہ بتائے کہ اصل دین اسلام کیا ہے اور آؤ امہات المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا حضرت سیدہ فاطمہ زہران سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف چودہ سو سال پہلے بلکہ اس زمانے میں مفکر اسلام مفکر اسلام حقیم عمت اللہ مہ اقبال نے فرمایا آج کی عورت اگر تو لجات چاہتی ہے اگر تو اپنا حق چاہتی ہے تو علامہ اقبال نے اس شیر میں آپ کو بتا دیا حق کا مطالبہ کیسے کرو فرمایا بطولی بوش و بن حوش و عزید آسر آئے عورت تو بطول بن جا بطول بن کے ان تمام ناروں سے فتنوں سے جو شیطانی طاقتوں نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے اس سے بچ جا پھر کیا ہوگا بطولی بوش و بن حوش و عزید آسر کہ در آغود شفیری میں گری تاکہ اللہ تمہاری گود میں ایک شفیر نہ کر سکے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدِ عَلَىٰ